اسلام علیکم ویوورز میرا نام حارون ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ہم پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور کنال کے ڈیزائنر ویلاز بنا کر ڈیلیور کر رہے ہیں ون کی سلوشن دے رہے ہیں مارکٹ میں نمبر ٹو آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ پائلنگ کیا ہوتی ہے پائلنگ کیوں ضروری ہے اور کہاں پہ پائلنگ کرانی چاہیے ہے پائلنگ اس وجہ سے آپ کے گھر میں ضروری ہے کہ پائلنگ میں جو آپ کی فیلنگ لینڈ ہے جہاں پہ آپ نے اپنا گھر بنانا ہے وہ لینڈ کل کو بیٹھ سکتی ہے ارث کو ایک کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں کریکس آ سکتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے پائلنگ ضروری ہے اب پائلنگ ہوتی کیا ہے پائلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے زمین کے اندر جو آپ کی فیلنگ والی لینڈ ہے اس کے اندر بور کر کے آپ نے نیچے جانا ہے جب آپ کا ہارٹ لینڈ آتا ہے پھر آپ نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آٹھ سے دس فٹ نیچے جانا ہے جب آپ اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں آپ کو گرنٹی ہوتی ہے کہ اب یہ سالڈ لینڈ ہے اس کے اندر آپ نے تقریباً جتنی بھی لینڈ ہوگی اس کے مطابق اس کے اندر سٹیل ڈالنے ہیں سٹیل ڈال کے اس کو کنکریٹ سے فلپ کرنے ہیں یہ پائلنگ ہے اب پائلنگ کتنی ہونی چاہیے ہے اور کہاں کہاں ضروری ہے یہ چیزیں ریکمینڈ کرتا ہے آپ کو آپ کا سٹرکچر انجینئر جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے پلوٹ کے اندر کس کانٹیٹی میں پائل آئے گا اور کس حساب سے آپ نے سٹیل ڈالنا ہے اور کنکریٹ کی فلنگ کیسی کتنی ہے یہ آپ کے سٹرکچر میپ کے اندر بھی منشن ہوگا اور آپ کا سٹرکچر انجینئر بھی آپ کو گائیڈ کرے گا اس پلوٹ کے اندر ٹوٹل انیس پائل آئے ہیں سات مرلے کا یہ پلوٹ ہے یہ لاسٹ پائل کر رہے ہیں اس پلوٹ کی جو فلنگ لینڈ تھی وہ دس فیٹ پہ تھی ہم نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اٹھارہ فیٹ کے پائل کی ہیں بیس فیٹ کے پائل کی ہیں الحمدللہ ہماری لینڈ سالیڈ ہے اور اچھے طریقے سے ہم نے سٹیل ڈال کے کنکریٹ سے فلپ کی ہے انشاءاللہ آپ آنے والے ٹائم میں مزید آپ کو ویڈیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے گئے وی نمبر پر ہمارا ریپیزنٹریٹیف موجود ہے جو آپ کو ہماری کنسٹرکشن سرویسز کے مطابق بہترین گائیڈنس دے سکتا ہے ہماری کنسٹنسی فری آف پاسٹ ہے ہمارا آفیس ویژٹ کریں ہمارے ریپیزنٹریٹیف سے بات کریں تینکیو سو مجھ بیورز اپنا خیال رکھئے کہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ آفیس